دیکھیں ہم یہی کہنا چاہیں گے چاہے شیر کالنی ہو یہاں ننگلی گول ہو یہاں کے لوگ بہت پسمندہ ہے اکسادی طور دل کے یہ بہت امیر ہے لیکن اکسادی طور یہ بہت پیچھے رہ چکے ہیں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں ان کا روڈ کا برا حال ہے رین کا بہت برا حال ہے تو یہاں پر آج ہم مبارک بات دینا چاہیں گے اپنے فوڈ اینڈ سپلائیز ڈپارٹمنٹ ہمارے تحصیل سپلائی آفیسر زفر صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ایجاز صاحب ہے شمزدین مرازی صاحب ہے ہمیں سیول سوسائٹی سے یہاں پر اپنے زفر صاحب ہے اور باقی یہاں کے جو لوگ تھے یہاں پر تھے تو انہوں کو آج ڈپارٹمنٹ نے بہت ہی بڑیا کام کیا ان کو تقریباً انہوں نے ایک سو ریشن کارڈ ای ٹکٹس دی جو بورٹی سے لے کے سب سے جو گریبی سطح کا جو ہوتا ہے جو اس میں ریشن کارڈ ہے وہ ان کو ملا گیا پریورٹی ہاؤس ہول پریورٹی ہاؤس ہول ٹھیک ہے تو اس میں ان کو بہت سے اس کے سویدائیں ہیں جیسے ان کو کل لینڈلیس اگر ہوں گے لینڈ ملنے کے لیے یہ پریقویزٹ ہے ان کو اگر مینٹیننس میریج ایسٹنس چاہیے یہ ضروری ہے فری گیس کنیکشن چاہے یہ ضروری ہے ان کو سکولرشپ کے لیے یہ بہت کام آئے گا بہت سے ہی اس کے فوائدے ہیں تو فوائد ہے تو ہم چاہیں گے کہ جو بھی اس کے بینیفٹس ہو وہ یوٹلائز ہو ہم یہاں آج اس کے ساتھ ساتھ یہاں نوجوانوں نے ہمیں گزارش کی سپورٹس کی حوالے سے تو ہم نے ان کو موقع پہ آج اس کے لیے ایک لیٹر دپارٹمنٹ میں دی کچھ ڈی ڈی سی گرانٹس میں ہمارے پاس ایکویمنٹس تھے ایک ہم نے ان کو میٹ ٹیک دیا اور سپورٹس کٹ دے دیا تو انشاءاللہ ہم یہاں رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ جو بھی ان کے شیئر کالنی کے یا ننگلی گول کے لوگ ہوں گے ان کے جو بھی جائز مطالبات ہوں گے ہم انشاءاللہ حل کرنے میں ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے بہت کی جانت سے ان کو جو سو ای ٹیکٹس اجرا کیے گئے اس میں کافی جو ان کو خائدے ملیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے ٹی ایسو صاحب زفر صاحب نے پوری طرح سے اس کا معذبہ کیا تھا اور دیکھا تھا کہ یہاں پہ بہت گریبی سطح سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو ہم ای پی ایل ای پی ایل کو کنورٹ کر کے بی پی ایل اجرا کریں گے اور اس صورت میں آج سو کے قریب ای ٹیکٹس یہاں پہ ڈسٹیبوٹ کیے گئے جس میں عرفان صاحب نے بہت خوبی آپ کو موازیہ طور پر یہ بتایا کہ اس کے کتنے فواگے ہیں اور انشاءاللہ امیت کریں گے کہ عرفان صاحب نے خود یہاں پہ آکے آج جو دیکھا یہاں کے جو لوگ ہیں بہت اچھے ہیں لیکن ان کے کہنے کے مطابق یہ اتصادی طور پر گریب لوگ ہیں اور انشاءاللہ ان کو بہت چیزوں کی ضرورت پڑے گی عرفان صاحب نے آج سپورٹس کے حوالے سے بھی ان کو کچھ اشورنس کی اور بازر تطور پر ایک سٹھ ایر دی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ ان کو یہاں پہ سپورٹس کے جو ایکوپمنٹس ہے یہاں پہ لائیں گے اور ان کی کوشش یہی رہے گی کہ یہاں پہ جتنے بھی بچ ہے ان پہ زیادہ سے زیادہ سپورٹس کی طرف راگت کیا جائے اور ہمارے زفر صاحب نے آگے بھی ان کو بتایا کہ ہم آگے انشاءاللہ ان کو مزید جتنے بھی لوگ اس وقت نان ڈیزرونگ ہوں گے تو ان کو بھی ملے گا یہاں پہ ریشن کارڈ میلا تھا جو یہ علاقہ ہے شہر کالی یہ اتصادی طور پر بلکل یہ بلکل ڈاؤن ہے تو پچھلی بار میں ہمارے میرے ساتھ جو سینل سٹور کے بارے ہمارے ہلکوات سٹور کے بارے ایجاد صاحب کے ساتھ پورا دن لگ گیا یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان کو جو اپنا حق ہے وہ آج تک نہیں ملا پھر میں نے آن سپاٹ یہاں پہ میرے ویئر پیشن کے جس کے زیرے مجھے جو آرڈرز تھے جو ہائر آرڈرز تھے ہمارے ڈسٹک آفشار تاریک صاحب کی طرف سے کہ آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ کیجئے انڈر ایسو ثری ایٹی نائن تو مجھے لگا یہ گریب ہیں ان کے پاس وہ راشن کارڈ پی ایچ اس نہیں تھے تو آج آلموسٹ ہمیں ہنڈرڈ جو ای ٹکٹ سے ان کو اجرائے کے ہمارے ساتھ ایرپان ہیپیز لون صاحب بھی تھے تو انشاءاللہ یہ آگے بھی ہوتا رہے گا جو جو گریب ہوگا جس کو ہم دیکھیں گے جو جزاں اس کو ہم پرائم کریں گے اور جو نان ڈیزارنگ ہوگا ان سے ہم وہ کارڈ چھینیں گے اور گریب ہوگا دیں گے